بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں آج ہم جانیں گے کہ دودھ پیتے بچے کو یا بچوں کو معصوم کہنا کیسا ہے بچوں کو معصوم کہنا جائز ہے یا نجائز ہے یا حرام ہے جانیں گے اس ویڈیو میں پیارے دوستوں یدی آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن ملتی رہے پیارے دوستوں لوگ اپنے بچوں کو یا دوسرے کے بچوں کو معصوم کہتے ہیں یا بچے نے کوئی غلطی کر دیا یا کوئی نقصان کر دیا تب بھی کہہ دیتے ہیں بچہ ہے معصوم ہے رہنے دو جان کا صدقہ مال ہے بے شک جان کا صدقہ مال ہے لیکن بچے کو معصوم کہنا درست ہے یا نہیں ہے پیارے دوستوں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ معصوم کا مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے یا دی ہم اسے عربی لکشنری کے حساب سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف سترا شرعی اعتبار سے معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو صاف سترا ہو اور شریعت میں انبیاء اکرام اور فرشتوں کو معصوم قرار دیا ہے اس کے علاوہ کسی کو معصوم کہنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے کم عمر کا ہے نابالگ ہے ابھی تو اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے تو اسے معصوم بولنے میں کیا حرج ہے تو آپ سمجھ لیں معصوم یعنی گناہوں سے پاک صاف سترا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی فیوچر میں گناہ کرے گا معنی کی بچہ ابھی گناہوں سے پاک صاف ہے لیکن فیوچر میں گناہ ضرور کرے گا کیونکہ انسان ہیں فرشتے اور انبیاء اکرام گناہوں سے پاک صاف ہیں لیکن انسان غلطی بھی کرے گا گناہ بھی کرے گا اس لئے انبیاء اکرام اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو بھی معصوم نہ کہیں کہنا ہی ہے تو بھولا کہہ دیں نادان کہہ دیں امید ہے پیارے دوستوں یہاں بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا